بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو ایک سبق پڑھانے والا ہوں فیزکس گیارویں جماعت میں ایک باب ہے فلور ڈائنامکس یعنی حرکیات سیال سیال کی حرکت حرکیات سیال سیال کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو بہ جاتی ہے وہ سیال کہلاتی ہے انگریزی میں فلورڈ کہتے ہیں سیال میں مایات بھی شامل ہیں اور گیسیں بھی شامل ہیں پانی بھی اور ہوا بھی جو چیز بہ جاتی ہے وہ سیال ہے تو سیال سے متعلق ہے ایکویشن آف کانٹینیوٹی مساوات تسلسل تسلسل میں اس کو سمجھاؤں گا اس لیے میں نہر کے ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پہ موگا ہے موگا آپ سمجھتے ہیں دھیاتوں کے رہنے والے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو شہر شہر والوں کو شاید ضرورت ہو موگا نہر پر بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے خال میں پانی جاتا ہے اور خال کے ذریعے پانی دھیاتی علاقوں کو جہاں فصلیں کاشت کی جاتی ہیں وہاں پر پانی دیا جاتا ہے خالوں کے ذریعے نہر سے پانی جو خالوں میں جاتا ہے خال میں جاتا ہے وہ موگے کے ذریعے جاتا ہے آپ موگے کی شکل دیکھئے یہاں سے پانی یہاں یہ قریب جہاں میں کھڑا ہوں اسے نظر نہیں آرہا یہاں سے پانی موگے کی طرف جاتا ہے اور آگے چھوٹی سی ہاؤزی بنی ہوئی ہے ہاؤز چھوٹا سا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا نیچے آپ کو نظر آئے گا یہ پانی ہاؤز میں ہے اور ہاؤز سے پھر پانی آگے تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ خال میں جاتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ یہ دیکھئے گا کہ پانی یہاں تیز رفتاری کے ساتھ حالے میں داخل ہو رہا ہے اور یہ ہاؤز ہے یہاں پانی آہستہ ہے یہاں پانی آہستہ ہے اور یہاں پانی کی رفتار بہت زیادہ ہے آواز بھی آپ کو آرہی ہے پانی کی اس بات اس سے مطلق ہے مساوات تسلطل تو پھر آئیے چلتے چلتے میں پھر اس کو سمجھاؤں گا آپ کو مساوات تسلطل کو کہ جہاں پہ ہاؤز بنا ہوا ہے پانی کا وہاں پانی کی رفتار کم ہے اور پانی زیادہ جگہ گھیر رہی ہے پانی کی رفتار کم ہے اور جگہ پانی پھر زیادہ گھیرتا ہے اس سے مساوات تسلطل ہم ثابت کریں گے کہ اس مساوات تسلطل کا اطلاق اس موگے پر کیسے ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نہر سے پانی ہاؤز میں داخل ہوتا ہے ہاؤز کے اندر جو پانی آگے جائے گا وہ پانی آہستہ ہے اور زیادہ جگہ گھیر رہا ہے یعنی جو پانی موگے کے آگے آگے سے گزرے گا فصلوں کی طرف جائے گا اس پانی کا رقبہ اگر لیں تو وہ تھوڑا ہے اور ہاؤز میں رقبہ زیادہ ہے یعنی وہی پانی زیادہ جگہ پہ پھیلا ہوا ہے ہاؤز میں اور جب آگے سے پانی گزر جاتا ہے تو وہ تھوڑے رقبے میں سما جاتا ہے لیکن ہاؤز میں پانی زیادہ جگہ گھیرتا ہے یعنی زیادہ رقبہ گھیرے گا اور رفتار کم ہوگی رقبہ زیادہ ہاؤز میں اور رفتار کم ہوگی لیکن جب آگے سے پانی گزرے گا موگے میں سے تو اس کا رقبہ وہ پانی کم جگہ گھیرے گا اس کا رقبہ کم ہو جائے گا اور رفتار بڑھ جائے گی تو مساواتِ تسلسل یہ ہے کہ رقبہ یعنی پہلے ہاؤز ہاؤز میں رقبہ زرب رفتار رقبہ زرب رفتار ان کو آپس میں زرب دے دے رقبہ فرض کریں پانچ مربع میٹر ہے کہ اس پانی نے جو رقبہ جو گھیرہ ہے وہ پانچ مربع میٹر ہے اور جو رفتار ہے وہ تین میٹر فی سیکنڈ ہے یعنی اتنی رفتار ہے تین میٹر فی سیکنڈ وہاں ہاؤز میں اور جہاں سے پانی آگے تیزی سے نکل رہا ہے وہاں پانی کا رقبہ تین مربع میٹر ہے اور پانی کی رفتار ہے پانچ میٹر فی سیکنڈ یعنی پیچھے کھلی جگہ پہ جہاں رقبہ زیادہ ہے رفتار کم ہے رقبہ پانچ مربع میٹر اور رفتار تین میٹر فی سیکنڈ اور جہاں سے پانی آگے گزر رہا ہے وہاں رقبہ کم رقبہ تین مربع میٹر اور رفتار پانچ میٹر فی سیکنڈ تو یہ مساواتِ تسلسل یہ ہے کہ رقبہ ضرب رفتار ایک کھلی جگہ پہ جہاں پہ پانی پھیلا ہوا ہے کھلی جگہ پہ رقبہ ضرب رفتار اور تنگ جگہ پہ آگے کی طرف رقبہ ضرب رفتار دونوں کی قیمت ایک جیسی ہوگی جیسے پانچ ضرب تین برابر تین ضرب پانچ جو ہاؤز میں پانچ ضرب تین پانچ مربع میٹر رقبہ پانی کا اور تین میٹر فی سیکنڈ رفتار اور آگے کی طرف تین مربع میٹر رقبہ اور پانچ میٹر فی سیکنڈ رفتار تو پانچ ضرب تین برابر تین ضرب پانچ یہ فارمولہ ہے یہ اس کا نام ہے مساواتِ تسلسل دوسرے لفظوں میں رقبہ ضرب رفتار جو کھلا ایک پائپ ہے ایک طرف اس کا حصہ کھلا ہوا ہے کھلا ہے یعنی بڑا پائپ ہے ایک جگہ پہ پائپ بڑا ہے اور آگے تھوڑی سی جگہ دور جا کر پائپ تنگ ہو گیا ہے تو کھلے پائپ میں رقبہ جو پانی جا رہا ہے وہ جتنا رقبہ گھیرتا ہے وہ رقبہ زیادہ ہوگا اور پانی کی رفتار کم ہوگی اور جہاں پہ پائپ تنگ ہوگا وہاں رقبہ کم ہوگا اور رفتار زیادہ ہوگی تو رقبہ ضرب رفتار دونوں جگہوں پہ رقبہ ضرب رفتار دونوں جگہوں پہ جواب ایک جیسا آئے گا جیسے پانچ ضرب تین اور تین ضرب پانچ اس حساب سے یہ ہے مساوات تسلسل تسلسل اس لیے کہ ایک کوئی پائپ ہے وہ ایک جگہ پہ کافی بڑا ہے اس سے آگے اس سے چھوٹا ہے ایک جگہ پہ پھر تیسری جگہ پہ اس سے چھوٹا پائپ ہے پھر آخر میں اس سے چھوٹا ہے چاروں جگہوں پر آپ رقبہ ضرب رفتار آپس میں ضرب دے دے تو قیمت ایک جیسی آئے گی اس کو جو کتاب میں جو فارمولا لکھا ہے وہ ایون ویون یعنی پہلی کھولی جگہ پہ جو رقبہ ایون ہے اور رفتار ویون ہے تو ایون ویون اور دوسری جگہ پہ رقبہ ایٹو ہے رفتار ویٹو ہے ایون ویون برابر ایٹو ویٹو ایون ویون برابر ایٹو ویٹو برابر ایٹو ویٹو برابر ایٹری ویٹری اور یہ چلتا جائے گا اس کا نام ہے مساواتے تسلسل تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی موسیقی موسیقی